ایسی گیلی لکڑیاں دنیا میں اندھن نہیں بن پاتی البتہ قیامت کے دن وہ ضرور اندھن بنیں گی مگر یہ اندھن جہنم کا ہوگا وہ جہنم جہاں انسان اور پتھر ایک ساتھ جلائے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شکیل الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹی وی ہوا، آگ، پانی اور مٹی زندگی کے بنیادی اناثر ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ احتمام کیا ہے کہ قرآن پر زندگی کے یہ تمام بنیادی اناثر کسرت سے موجود رہے ہیں تاہم ان اناثر میں سے آگ ایک ایسا انصر ہے جو حرادت کی شکل میں تو سورس سے تمام جانداروں کو براہ راس ملتا رہتا ہے مگر آگ کی شکل میں یہ عام دستیاب نہیں ہے البتہ اللہ تعالیٰ نے وہ اندھن بافراد اس دھرتی پر رکھ دیا ہے جس سے انسان آگ حاصل کر سکتا ہے موجودہ دور میں قدرتی گیس آگ کے حصول کے لیے سب سے زیادہ سستے اندھن کے طور پر استعمال کی جاتی ہے تاہم اس سے قبل انسانی تاریخ کے تمام مرسے میں آگ کے لیے اندھن کے طور پر لکڑیاں ہی استعمال کی جاتی تھیں ہزاروں سال تک انسان جنگلات اور درختوں سے لکڑیوں کو کاٹتے اور ان سے اپنے گھر اور چولے گرم رکھتے رہے آج بھی ان علاقوں میں جہاں گیس موجود نہیں یہی اندھن آگ کے حصول کا واحد ذریعہ ہے جل لوگوں نے لکڑی کو اندھن کی طور پر استعمال ہوتے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ لکڑی پر پانی کا پڑھنا اسے اندھن کی طور پر استعمال کے قابل نہیں رہنے دیتا لکڑی جتنی ہی خوشک ہوگی اتنی ہی جلدی اور تیز آگ پیدا کرنے کا سبب بنے گی لکڑی گیلی ہو جائے تو وہ جلتی نہیں اور اگر جل بھی جائے تو آگ کم اور دھوان زیادہ دیتی ہے دور جدید میں مسلمانوں کی دینداری کا معاملہ بھی گیلی لکڑیوں سے زیادہ مختلف نہیں ہے اللہ تعالی نے یہ احتمام کر رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک گروہ اسلام کا علم بردار بن کر دنیا میں رہے گئے اسلام کے چمن میں مسلمانوں کی فصل درختوں کی شکل میں پیدا ہوتی رہے یہ لوگ اپنے وجود کو اندھن کی طرح جلا کر ہدایت کی روشنی برقرار رکھیں مگر بدقسمتی سے آج کا مسلمان اپنا مقصد حیات بھول گیا ہے اس نے اپنے وجود میں خوہشات اور تاثبات کی نمی کو اس طرح جذب کر لیا ہے کہ اب وہ خدا کے کام کے لیے ایک گیلی لکڑی بن چکا ہے اور ایسی لکڑی اول تو اندھن کے طور پر استعمال ہونے کے قابل نہیں رہتی اور اگر کی بھی جائے تو اس سے آگ کے بجائے دھوان ہی نکلتا ہے ایمان کی آگ، عمل سالے کی حرارت اور اقلاق حسنہ کی روشنی صرف اس کے وجود سے پھوٹتی ہے جس سے مفادات، خوہشات، تاثبات کی ہر نمی سے خود کو پاک کر لیا ہو یہ پاک وجود دنیا میں رہتا ہے اور اس سے استفادہ کرتا ہے مگر اسے اپنا مقصود نہیں بناتا وہ خوہشات نفسانی کو اپنا معمود نہیں بناتا وہ حیوانی جذبات کو زندگی کا مہور نہیں بناتا وہ مادی لذات کو زندگی کا مرکز نہیں بناتا ایسا بندہ مومن دنیا کو سرائع سمجھ کر زندگی بسر کرتا ہے دنیا کی رنگینیا اسے اپنی جانب کھیشتی ہیں مگر وہ ان سے عارضی حسن کے لیے جنت کی عبدی باشاہی کا نقصان اٹھانا گوارہ نہیں کرتا اس کے ہر لمحے پیسے اور صلاحیت کا بہترین مصرف یہ ہوتا ہے کہ اس سے جنت حاصل کی جائے ایسا شخص تارک الدنیا نہیں ہوتا وہ شادی کرتا ہے، گھر بناتا ہے، معاش کے لیے جدو جہد کرتا ہے مگر وہ جانتا ہے کہ اسے حدود میں جینا ہے حوث میں نہیں، ضرورت میں جینا ہے، خوہشات میں نہیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ہی اس کے امتحان کا پرچا ہے یہ پرچا اگر نہیں دیا تو آخرت میں کامیابی ممکن نہیں وہ جانتا ہے کہ بہرحال یہ دنیا کمرہ امتحان ہے کمرہ آرام نہیں، یہی یقین اسے خدا کے کام کے لیے ایک خوشک لکڑی بنا دیتا ہے دوسری طرف جو لوگ آخرت کو مقصود کے مقام سے ہٹا دیں وہ جتنی بھی دینداری کر لیں ان کی دینداری سے آگ کے بجائے دھوان پیدا ہوتا ہے وہ دھوان جس سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور نہ روشنی یہ لوگ انفاق کرتے ہیں مگر ریاکاری کے ساتھ یہ لوگ عبادت کرتے ہیں مگر غفلت کے ساتھ یہ لوگ نصرت دین کے لیے اٹھتے ہیں مگر تاثبات کے ساتھ ان کے تمام تر دینداری ان کی خوشات اور جذبات کے تابع ہی ہوتی ہیں ایسی لکڑیاں دنیا میں اندھن نہیں بن پاتی البتہ قیامت کی دن وہ ضرور اندھن بنیں گی مگر یہ اندھن جہنم کا ہوگا وہ جہنم جہاں انسان اور پتھر ایک ساتھ جلائے جائیں گے اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین السلام علیکم